او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بات پیش آئی اس کی طرف آتے ہیں وہ معاملہ کیا ہے ایک نانی کے ویراست میں حصہ پانے کا مسئلہ ہے وہ آتی ہیں پوچھتی ہیں کہ میرا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے یہی مسئلہ ہے اب ایک نیاکر کے بیان کی یہاں ان کا جو ہے ون سکھت حصہ ہے اب وہ کہتے ہی اگر تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے اگر کہتے ہی یہ معاملہ ہو جائے ہاں ٹھیک ہے آپ جو ہے جاؤ لے لو یہ مال کا معاملہ ہے کس کا معاملہ ہے مال کا ترکے کی تقسیم کا ترکے کی تقسیم سے پہلے تھوڑی احتیاط کرنی ضروری ہے مال کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ مال کسی کے ہاتھ میں چلا گیا تو واپس لینا آسانی ہے اس لیے جانے سے پہلے ہی سوٹے ہیں اس میں احتیاط کی بہت سی چیزیں ہیں جو شریعت میں ہم کو نظر آتی ہے قرآن میں ہے اس کا بیان کہ آپ کسی سے قرضہ لیتے ہو تو کیا کیا کرو لیکن یہ کواہ بنا لیا کرو یہ سب احتیاط اس میں بڑا احتیاط رکھا گیا ہے کہ یہ پیسے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ میں محبت دیا جاتی ہے ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر واپس لینا آسانی ہے ترکے کی تقسیم میں بہت ساری احتیاط اس لیے رکھی گئی ہے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کسی کو اس کا جو حصہ ہے اس سے زائد نہ جائے مال کا معاملہ ہے عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نہیں کہی کہ میں تمہاں اکیلے ہو تو قبول نہیں کروں گا یہ نہیں لیکن حصہ دینے سے پہلے چھوڑی تحقیق کرنی جائے احتیاط سے کام نہیں لیا اگر ایسا ہوتا کہ یہ جھوڑ کے جاتے تلاش کرتے کوئی نہیں ملا اب یہ اکیلے روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تک تو جو ہے تمہارا کوئی حصہ نہیں بنتا کیونکہ یہ تو اکیلے ہیں اس لیے ہم اس کو صحیح نہیں ماننا جبکہ خود عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ کتنی حدیثیں ہیں جو انہوں نے اکیلے ہی روایت کیا ہے کسی اور نے روایت کیا اور کتنے ایسے واقعات پیش آئے کہ اکیلے صحابی نے آ کر کہ کوئی بات کہی اور انہوں نے قبول بھی کیا یہاں صرف انہوں نے احتیاط سے کام نہیں دینے سے پہلے احتیاط تو احتیاط تو جو شرطیں رکھی گئی ہیں اس میں ہر طرح کا احتیاط سامنے رکھا گیا ہے محدیسین نے اسے رکھا ہے اس کا لحاظ دیا گیا ہے وہ ساری چیزیں ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو باتیں پیش آئی جو شبہ اور ذکر کرتے ہیں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث بیان کی اس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کسی اور کو لے کے آؤ جو تو گواہی دے کہ اس نے یہ حدیث سنوئے اس کے بارے میں اذا آپ سوچئے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے ان کو طلب کیا ان سے پوچھا کیوں نہیں آئے میں نے طلب کیا تم کو کیوں نہیں آئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا روب بھی جانتے ہیں آپ اور ان کی جو حیبت ہوتی تھی صحابہ کے دلوں میں وہ بھی جانتے ہیں جب یہ پیش کیا تو مسئلہ کے آتا ہے یہاں پہ ابو موسیٰ شیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ڈرےڈر ہے انسانی فطرت یہ ہے یہ بھی نیچرل چیز ہے یہ کبھی بھی اقل میں لاجک ہے یہ کیا ہے فطرت کیا ہے انسان کی جب ڈرہ ہوا رہتا ہے تو کہتا کچھ اور ہے زبان سے کچھ اور نہیں کر جاتا ہے کہنا کچھ اور چاہتا ہے کہ کچھ اور جاتا ہے آدمی جب بہت گصہ ہو یا ڈرہ ہوا ہو تو اس طرح کی صورتحال پتی اس کا ذہن پورے طریقے سے قابل نہیں اور حالت یہاں پر یہی تھی سچویشن ایسی تھی کہ وہاں پر وہ ڈرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا دفاع بھی کیا ہے چونکہ ان سے ایک چیز ہوئی ہے اس کے لئے دریل کے طور پر پیش کیا ہے تو آشبہ بھی آ جاتا ہے ایسے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیق کرنے کے لئے صرف کیا ہے تحقیق کرنے کے لئے مزید احتیاط کے لئے ان کے سامنے یہ بات رکھی اور یہ حق ہے ہر ایک کو کر سکتا ہے لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہے ان کی پوری زندگی یہ بتاتی ہے کہ اکیلے راوی اگر کسی حدیث کو ان کے سامنے اکیلے راوی نے بھی پیش کیا ہے تو انہوں نے قبول کیا جیسے عبد الرحمن منعف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث ان کے سامنے پیش کی جب وہ جا رہتے شام کے علاقے میں جسے آج کل سیریہ کہا جاتا ہے تو وہ شام کے علاقے میں جا رہتے ہیں سرق نامی ایک جگہ پہ پہنچے وہاں انہیں معلوم ہوا کہ آگے کی آبادی میں تعاون ایک بیماری ہے پلک جسے انگلیش میں کہتے ہیں آگے یہ تعاون فیلی ہوئی ہے بیماری فیلی ہوئی ہے تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ آگے جائیں جائیں یا نہ جائیں تو آخر میں فیصلہ یہی ہوا کہ یہاں سے واپس جاتے ہیں نہیں جائیں اس کے بارے میں ایک حدیث پیش کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ نہیں تھے وہاں پہ وہ کسی ضرورت کے لئے گئے تھے واپس آئے تو انہوں نے حدیث پیش کی کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ تم کو اگر کسی بستی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں پر کوئی بیماری ہے وبائی بیماری تو تم وہاں مج جاؤ اور جس بستی میں تم رہتے ہو اگر وہاں کوئی بیماری ایسی فیل گئی ہے تو بستی سے باہر کہیں مج جاؤ اسی بستی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ قبول کیا اسی اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے جو واپسی کا فیصلہ کیا تھا بلکل حدیث کے مطابق فیصلہ تھا ایسی ایک ہی بات نہیں ایسی جو آپ کو سیکھڑوں مثالیں ملیں گی جہاں خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کی روایت قبول کی ہے سی بخاری کی ایک حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک پڑوسی انساری پڑوسی یہ دونوں باری باری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن یہ کیونکہ کام بھی ہوتا تھا جیسے آپ لوگ بھی مسئلہ رہتا ہے کام بھی رہتا ہے تو کام کے ہونے کی وجہ سے ہر روز کہیں حاضری دینا مشکل ہوتا ہے تو اس طرح سے صحابہ کا بھی معاملہ ہوتا تھا تو انہوں نے اپنے انساری ساتھی کے ساتھ باری لگا دی تھی پڑوسی کے ساتھ باری لگا دی تھی ایک دن وہ آتے اور ایک دن یہ اور ایک دن اپنے روزی روٹی کے لیے لگے رہتے تھے اب جس دن وہ انساری صحابی ان کی باری ہوتی تھی جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان کے سامنے بیان کرتے اور جس دن ان کی باری ہوتی یہ ان کے سامنے بیان کرتے اگر یہ قبول کرنے کی بات نہ ہوتی تو یہ باری کیسے لگا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کہیں بھی یہ چیز نہیں تھی یہاں جو واقعہ پیش آیا یہ کیا ہے مزید احتیاط کا ایک نمونہ ہے اور اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں اور وہاں سچویشن ایسی تھی کہ وہاں احتیاط کی ضرورت تھی آج بھی اگر کوئی روایت کرنے والا اس طرح سے روایت کرے بہت قصے میں کوئی حدیث پیش کر رہا ہے تو شبہ وہاں آئے گا وہاں اس سے مزید احتیاط کے طور پر تحقیم کی جا سکتی ہے یہ چند باتیں تھی جو کی ان کے تعلق سے متضلہ کے تعلق سے اسی طریقے سے بعض فقہانیں یہ شرط لگائی ہے کہ راوی فقی ہونا چاہیے اگر حدیث ایسی ہے جو اصول کے خلاف ہے کیا سے اصول کہتے ہیں اصول کے خلاف ہے ان کے لحاظ سے تو حدیث کا راوی کیا ہونا چاہیے فقی ہونا چاہیے ہر راوی کے بارے میں نہیں ہے ہر حدیث کے بارے میں نہیں قید لگاتے ہیں کب قید لگاتے ہیں یہ کنڈیشن لگاتے ہیں جب حدیث روایت کر رہے ہیں صحابی اور یا کوئی بھی راوی اور جو حدیث روایت کی جا رہی ہے یہ حدیث اصول کے خلاف یا قیاس اصول کے خلاف تو ایسی صورت میں کہتے ہیں راوی کا فقی ہونا ضروری ہے یہ کنڈیشن لگائی جائے گی تو یہ اس کنڈیشن سے اب بڑھ کر کے ہے تھوڑا زیادہ ہے یہ وہ جو لگاتے ہیں کہتے ہیں عام طریقے سے بعض احناف کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے بعض مسائل میں انہوں نے اس طرح کی بات ذکر کی ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی جب مسائل پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے بھی یہ چیزیں آ جائیں تو اس کو پہلے سے جان لینا ضروری ہے مسئلہ کیا ہے ان کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایسا بھی کرتے تھے تیارت کرنے والے کہ اگر گائے بیچ رہے ہیں بکری بیچ رہے ہیں تو تھن میں دودھ ایک دن دو دن دوہتے نہیں تھے چھوڑ دیتے تھے بیچنے سے پہلے دو دن تین دن تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا بکری کا تھن یا گائے کا تھن یا بھینس کا تھن کیا ہو جائے گا بڑا بڑا ہو جائے کیونکہ دودھ اندر پڑا ہو جائے اب جب یہ بیچنے لے جائیں گے تو اس کی قیمت زیادہ کیونکہ دودھ والے جانور کی قیمت دودھ کے لحاظ سے تو اس کی قیمت بڑھ کے ملے گی اس کے لئے وہ لوگ اس زمانے میں ایسا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس عمل سے منع کیا کہ ایک دھوکہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے دھوکے سے ایسا کر بھی دیا ہے لایا اور بیش دیا اب جو آدمی خرید کر کے گھر لے کر کے گیا پہلی مرتبہ دعا تو خوب دودھ آیا اس کے بعد سے دونا شروع کیا دودھ بہت کم ہے جو دودھ سمجھ کر کے اس نے یہ جانور خریدا ہے اتنا دودھ اس کے اندر ہے نہیں یہ بات آ جاتی ہے اب کیا کرے گا اس کو پتہ لگ گیا کہ اس نے ہم کو دھوکہ دیا ہے پہلے سے دعا نہیں تھا اس لئے تھن میں دودھ زیادہ نظر آ رہا ہے تو آپ نے کہا جس نے خریدا ہے اب اس کو شریعت یہ چوائز دیتی ہے کہ چاہے تو چلو دھوکہ دیا دیا اللہ مالک ہے اپنے پاس ایسے ہی رکھ لے اسی قیمت کے ساتھ اور چاہے تو وہ واپس کر سکتا ہے یعنی یہ جو ڈیل ہوئی ہے اسے کینسل نہیں اب اسے کیا کرنا ہے واپس کرے گا جانور کو واپس کر دے گا اپنا پیسہ واپس لے دے گا لیکن اب مسئلہ یہاں کیا ہے کہ وہ دودھ جو کی تھن کے اندر تھا پہلے سے وہ تو دودھ لیا یہ اس کو واپس کیسے کرے گا بکری واپس کر دے گا گائے واپس کر دے گا لیکن وہ تھن کا جو دودھ تھا جو پہلے سے دو دن دودھ کر کے دعا نہیں تھا تو جو ہے وہ ایسے ہی تھن میں دودھ پڑا ہوا تھا یہ دودھ اب واپس کیسے کرے گا تو آپ نے ایک ذابطہ بتایا وہاں پر کہ ساتھ میں ایک سا خجور واپس کر دے گا بکری واپس کر دے گا اور ساتھ میں ایک سا خجور واپس کر دے گا یہ دے گا یہ اصولی بات ہے اللہ کے رسول صاحب علم نے بیان کیا اب احناف جو ہے اس کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کہتے ہیں ایک سا خجور کیوں دے گا اب یہ حدیث کس کے خلاف ہے خیاس کے خلاف ہے اصول کے خلاف خیاس کا کیا ہے مسئلہ خیاس کا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ واپس کر رہے ہیں تو اگر وہ چیز آویلیبل ہے تو پھر وہی چیز آپ کو اگر آپ نے استعمال کر لیا ہے یا ضائع ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے تو آپ مارکٹ سے وہی چیز لے کر کے آپ تو واپس کریں گے اگر وہی چیز آویلیبل نہیں ہے تو اس کی قیمت واپس کریں گے یہ ایک سا خجور کیوں دیں گے یہ سا آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہاں قیاس کے خلاف بات ہو رہی ہے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ حدیث کی روایت کرنے والے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ فقی نہیں تھے اس لئے ہم یہ روایت قبول نہیں کرتے ہیں آگئی بات سمجھ میں وہاں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ شرط لگاتے ہیں راوی کا فقی صحیح ہونے کے لئے راوی کا فقی ہونا کب اس شکل میں ہمیشہ نہیں اس شکل میں کونسی شکل ہے یہ جب وہ حدیث یہ مسئلہ ہوتا ہے حالانکہ صحیح بات یہ ہے اس حسلے میں کہ یہ حدیث اپنے آپ میں خود شریعت کا ایک حصول ہے کیونکہ یہاں جو دودھ تھن کے اندر تھا وہ واپس کرنا ممکن نہ آپ کتنا دودھ تھا تھن کے اندر کتنا اس کے پاس لانے کے بعد آیا تو دودھ تو پیدا ہوتا رہتا ہے پہلے اس کی مقدار جاننا یہ بہت وہ استعمال ہو چکا ہے ہے نہیں اس کے پاس کہ کہا جائے کہ وہی دودھ واپس کر دو یہ خیلی دور پر استعمال ہو جائے گا دودھ دو کر کے کوئی رکھے گا نہیں اپنے پاس اور یہ ایک مرتبہ دو مرتبہ میں نہیں آدمی کیا ہوتا ہے دودھ دو لیا پہلے اچھا دودھ آ گیا اس کے بعد کیا ہوگا دوسری مرتبہ دوہ تو کم آیا یہ بھی ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ جگہ بدل گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کبھی جانور کم دودھ دیتا ہے دودھ کیا بچا رہے گا اس کے پاس استعمال ہو جائے گا تو آپ نے ایک اصول بتا دیا کہ چاہے وہ جتنا بھی دودھ رہا ہو اس کے بدلے میں ایک ساکھا جو یہ چیز ہے اس کے بارے میں اور بھی بڑی تفصیل ہوتی ہے جو پیش کی جاتی ہے پہلے تو یہ بات بھی غلط ہے کہ ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقی نہیں تھے یہ بات غلط ہے وہ فقی بھی تھے حدیث کی روایت کرنے والے بھی تھے اور فقی بھی تھے وہ ان کی فقاحت یہ بھی خود بھی احناب بھی کئی مسائل میں ان کا باقاعدہ جو ہے فتوہ دریل کے طور پر خود پیش کرتے ہیں تو فتوہ کون آدمی دے گا وہی دے گا جو فقی بھی یہ کون تہہ کرتا ہے کہ راوی پقی ہیں یا نہیں یہ تہہ کون تہہ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تہہ پھر کون کرے گا یہ کہنے کے بعد کی راوی کا فقی ہونا ضروری ہے تو پھر یہ تہہ کرنا کہ یہ فقی ہے یا نہیں ہے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہو نہیں یہ فقی ہے میں کہو نہیں نہیں فقی نہیں ہے مجھے اگر رد کرنا ہوگا تو میں یہی کہہ دوں گا کہ فقی نہیں ہے آپ کو قبول کرنا ہے تو آپ کہہ دوگے کہ فقی ہے اس طرح کا سوال اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ بھروسے والا یہ راوی ہے کون یہ تہہ کرے گا یہ اس زمانے کے اعیمہ جرہ و تعدیل تہہ کرے گا اسی زمانے کے بعد کے لوگ تو صرف کیا کرتے ہیں ان کے جو اقوال ہوتے ہیں اسی کی روشنی میں بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کے بارے میں کون کہے گا جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو آپ کے ساتھ ہے وہی بات کرے گا میں تو آپ کو نہیں جانتا میں نہیں کہہ سکتا آپ کے بات تو لازمی طور پر یہ بات تو وہی لوگ کرے گے کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ ایسا ہے یہ وہ ایسا ہے تو نہیں کہہ سکتے ہیں البتہ کتنا ان کا حافظہ قوی تھا اس کے بارے میں ان کی حدیثوں کو دیکھ کر بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے لیکن اس راوی کا عادل ہونا بلکل جو ہے بہت ہی نیک تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے یہ ساری چیزیں جو تعلق رکھتی ہیں نا یہ اس زمانے کے لوگ ہی جن کا معاملہ ان کے ساتھ رہا ہے وہی کہہ سکتے ہیں بات کے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے یہ بات تھی ہم نے جو ہے آپ کے سامنے ذکر کرتی اس کے بعد صحیح حدیث کے مراتب بھی ہوتے ہیں صحیح حدیث کے مراتب سب سے پہلے صحیح حدیث کا جو سب سے اونچا مرتبہ ہے وہ ہے کہتے ہیں متفقن آلئی وہ حدیث جو کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے اسے کہا جاتا ہے متفقن آلئی اس کے بعد وہ حدیث جو کی صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں نہیں ہے صحیح مسلم میں نہیں ہے اس کے بعد جو حدیث صحیح مسلم میں ہے صحیح بخاری میں نہیں ہے اس کے بعد وہ حدیث جو شیخین کی شرط پر ہے شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس کے بعد وہ حدیث جو امام بخاری کی شرط پر صحیح ہے پھر وہ حدیث آتی ہے جو امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے اس کے بعد دوسری صحیح احادیث ان کا درجہ ایسی صحیح احادیث جو نہ صحیح بخاری میں ہے نہ صحیح مسلم میں ہے اور نہ صحیح بخاری کی شرط پر نہ صحیح مسلم کی شرط پر لیکن وہ احادیث صحیح احادیث ہیں تو ان کا نمبر ساتویں نمبر پر وہ آتی ہے ان کا درجہ جو ہے ساتویں درجہ ہے آسان سی چیز ہے یہ آسانی سے یاد رہتی ہے متفقل ہے جو صرف صحیح بخاری میں ہو جو صرف صحیح مسلم میں ہو جو صرف امام بخاری کی شرط کے مطابق ہو جو صرف امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہو اور اوہ حدیث جو کی صحیح ہے نہ امام بخاری کی شرط پر صحیح ہے نہ امام مسلم کی شرط پر لیکن بہرحال اوہ حدیث صحیح ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے ایک اور مسئلہ ہے صحیح حدیث سے ہی جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے اس کو پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ حسن کے بارے میں ہم آپ کے سامنے جو ہے ایک مسئلہ ہے اسہہ الاسانیت کا سب سے صحیح سند کون سی ہے سب سے صحیح سند کون سی ہے سب سے صحیح حدیث نہیں ہے کیا ہے سب سے صحیح سند سندیں بہت ساری ہیں تو ان سندوں میں سب سے صحیح سند کون سی کہلائے گی یہ بھی ایک سوال ہے جو کبھی کبھی آجاتا ہے چونکہ بعض ایمہ نے اسہول آسانیت بعض سندوں کے بارے میں کہا ہے اس لیے یہ سوال بھی آتا ہے کافی سندیں ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں دو چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی ایک سند کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سہول آسانیت ہے دنیا کی یہ فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں یہ ممکن نہیں یہ کسی بھی ایک سند کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دنیا کی سب سے صحیح سند ہے یہ صحیح نہیں کیونکہ سند میں طبقات ہوتے ہیں صحابی پھر طابعی ہو سکتا ہے کوئی اور طابعی پھر ان کے نیچے جو ہے کوئی اور طابعی یا کوئی طبعی طابعی پھر اس کے بعد یہ طبقات ہوتے ہیں ایک طبقے میں اگر کوئی ایک راوی آپ لے لے کہ اس زمانے کے سارے راویوں سے وہ بلکل کیا ہے سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے قابل اعتماد ہے تو دوسرے طبقے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی اس زمانے کا سب سے زیادہ قابل اعتماد راوی ہے یا دو کے درمیان یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے یا یہ سب سے زیادہ قابل اعتماد اگر آپ ایک طرف یہ کہیں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کے یاد کرنے والے احفظ الصحابہ کون تھے ابو حیر رضی اللہ تعالی تو ٹھیک ہے یہ بات لیکن عبداللہ بن عمر بن عص رضی اللہ تعالی حدیثیں لکھتے بھی ابو حیر رضی اللہ تعالی نہیں لکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ وہ حدیثیں لکھا نہیں کرتے تھے لیکن کون لکھتے تھے عبداللہ بن عمر بن عص اس زمانے میں بھی لکھتے تھے اور باقاعدہ ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس صحیفہ صادقہ کہتے تھے وہ صحیفہ آج بھی موجود صحیفہ صادقہ اس کی حدیثیں حدیث کی کتابوں میں موجود ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں